علازت بھرا گند کا ٹوکرا حکمران اتحاد نے خود کو ثابت کیا لیکن اس سب کے باوجود اس وقت یہ سب کچھ انہیں الٹا پڑ چکا ہے جسٹس جایہ افریدی نے آج کمال کر دکھایا ہے قاضی فائزیسہ کے جاتے ہی قاضی فائزیسہ کے فیصلے ریورس ہونا شروع ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کل ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو قدموں میں جھکانے کے بجائے سپریم کورٹ اب ان کے گلے پڑے گی کیسے انصاف کا ترازو جو ہے وہ جسٹس یایا افریدی صاحب نے برابر کیا ہے اور اب آئینی بینچ اور آئینی یہ سارے پلان ان کے بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں تمین پر خدا بن کے دندناتے پھرنے والوں کے منصوبے پھر ایک اللہ کا بھی تو منصوبہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قاضی فائز کے جاتے ہی حکومت کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جسٹس یایا افریدی نے آتے ہی ایسے دبنگ قسم کے فیصلے کیے ہیں جو کہ حکومت کے لیے وبالے جان بن گئے حکومت تو یہ سمتی تھی کہ یہ اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنائیں گے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا لیں گے جس طرح یہ فارم سنتالیس کی حکومت کو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں چلا رہے تھے اسی کو اسی طرح کنٹیونیو کریں گے مگر جسٹس یایا افریدی نے آتے ہی حکومت کو وار کے راہ دیا ہے جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری آگئی ہے آئین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں حضرین اکرام الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا چھبیسمی آئینی ترمیم اور اس چھبیسمی آئینی ترمیم کے لیے آئین اور قانون کا جنازہ اٹھا کر بھی عوام کی نظر میں انتہائی غلازت بھرا گند کا ٹوکرہ حکمران اتحاد نے خود کو ثابت کیا لیکن اس سب کے باوجود اس وقت یہ سب کچھ انہیں الٹا پڑ چکا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے ریورس ہونا شروع ہو چکے ہیں اور آج بروس سموہ 28 اکتوبر 2024 انصاف کا ترازو جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اقتدار کے ایمانوں کی جانب جھک چکا تھا آج وہ ترازو برابر ہوا ہے جسٹس یایا افریدی نے آج کمال کر دکھایا ہے اور جو سب کچھ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے یہ صرف ٹپ آف دی آئیس باغ ہے جو میں ایکسکلوزف انسائٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج جسٹس یایا افریدی کی طرف سے جو فل کوٹ اور پھر اس کا اعلامیاں اور اس اعلامیاں میں کیا باتیں تھیں اور کیا نہیں تھیں اور جو باتیں کہہ کر انہوں نے نہیں کہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بیٹوین دا لائنز جو آج میسج کمینیکیٹ ہوا ہے آج کی رات اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے نشے میں سرمست بیٹھے لوگوں کو نیند کوئی نہیں آنی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خن صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کل ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے سب سے بہلے تو ناظرین اکرام جسٹس یایا افریدی صاحب یہ یاد رکھئے گا کہ مولانا فضل و رحمان نے یہ زد کی کہ ٹاپ فائیو نہیں ٹاپ تین جو ہیں ان میں سے چیف جسٹس بنے گا اب حکومت کے لئے جسٹس یایا افریدی was not the best option حکومت کے لئے جسٹس یایا افریدی کم برا option تھے یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر یہ تو ڈراؤنا خواب ہے نا یہ تو نائٹ میئرین کے لئے جسٹس یایا افریدی سے یہ لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ کہیں گے میں تو اپنے سینئرز کو سپرسیڈ کروں گا ہی نہیں اور یہ معذرت کر لیں گے اور اوپر والے جو ہیں وہ ویسے استیفہ دے دیں گے وہ جو کل پھر یہ شروع ہو گئے ٹاؤٹ صافی اور کچھ مریم کی کنیزیں کہ جی نے استیفہ دے دینا چاہیے یہ سپرسیڈ ہو گئے ہیں تو اس سب کے اندر انہوں نے یہ سوچا جسٹس یایا افریدی کر لیں گے معذرت منصور علی شاہ اور منیب اختر دے دیں گے استیفہ امین الدین صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے گلیاں ہو جاند سنجیاں تھے ویچ مرزا یار پھرے اس کے بعد جی دمادہ مست کل اندر ہوگا کاضی فائز عیسیٰ پرو میکس ہمارے ہاتھ میں ہوگا پورا نظام آپ اوبرٹیک کر لیں گے وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوئے نا کہ آپ تعویز لینے جائیں کہ محبوب قدموں میں ہو اور محبوب گلے پڑ جائے تو اب یوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو قدموں میں جھکانے کے بجائے سپریم کورٹ اب ان کے گلے پڑے گی کیونکہ جسٹس یایا فریدی صاحب نے آتے ساتھ جو کچھ کیا جسٹس امین الدین کو بھیجا ریورس کیے کاضی کے فیصلے اور آج جو فل کوٹ اجلاس بلایا گیا اس کے حوالے سے شروع ہی ہمیں ذرائع نے یہ بتا دیا اور میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھی کہ ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور جو ہیں ان پر اس پر ڈسکشن ہونی تھی اور جسٹس یایا فریدی کی سربراہی میں یہ پہلا فل کوٹ تھا اب ذرا آپ میرے دو دن پرانے بلوگ پہ جائیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس یایا فریدی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے یہ تواتر سے فل کوٹ اجلاس بلایا کرتے تھے یہ اب ایک ٹریڈیشن بن جائے گا سپریم کورٹ کا اور یقین مانے آج وہی ہوئے آج اعلامیہ کے اندر بھی یہ باتیں جو ہیں یہ لکھ دی گئی ہیں میں اعلامیہ آپ کو ایزٹس پڑھ کے پہلے سنا دیتا ہوں چیف جسٹس یایا فریدی کی سربراہی میں فل کوٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لوگ جو ہے کیسز کا وہ ختم کرنے پر بات ہوئی اعلامیہ کے مطابق تمام ججز نے شرکت کی اور بیرون ملک موجود جسٹس منصور علی شاہ بزیریہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے یہ اتنا بڑا موو ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ اعتماد ہوتا ہے نا یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے سینئر موس جج کا یہ ادم اعتماد نہیں ہے جو کازی پہ ہوتے تھے اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ سارے جج جو ایک دن پچیس تاریخ کو کازی کے فل کوٹ ریفرنس میں نہیں آئے چھبیس کو وہ جسٹس یا یا افریدی کے تقریب حل پرداری میں موجود تھے کیوں تھے یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے نا تو اس وقت ناظرین اکرام صورتحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلے اعلامیہ سن لیں کہ سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لاغ ختم کرنے پر بات ہوئی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس لوڈ اور وقت پر کیسز کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا کیسز کی تعداد بتائی جس کے مطابق اس وقت 59,191 کیسز زیرے التباہ ہیں اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کا یہ اعلامیہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ درائے کی خبر نہیں ہے یہ اوفیشل ڈاکمنٹ ہے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کا تیار کردہ کیس منجمنٹ پلان بھی پیش کیا گیا جس میں فہویداری اور دیوانی مقدمات پیزی سے نمٹانے کے لیے مخصوص دو اور تین رکنی بینچوں کو تفویز کرنے کی تجویز پیش ہوئی ججز نے نظام میں بہتری کے لیے قیمتی تجاویز اور سفارشات پیش کی پلان میں میارات واضح کرنا تمام اقسام کے مقدمات کے موثر انتظام کے لیے آئی ٹی کا استعمال بھی شامل ہے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تجاویز دی ابتدائی ایک ماہ میں کارکردگی بہتر کی جائے گی اگلے تین اور چھے ماہ کے منصوبے پر عمل درامد ہوگا اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا اور جسٹس منصور علی شاہ کے کیس منجمنٹ پلان کے مکمل نفاظ کے عظم کا اظہار کیا اور اب سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا اجلاس ہر مہینے ہوا کرے گا اور اگلا اجلاس تو ہے وہ دو دسمبر کو منقض کیا جائے گا یعنی کہ اب فل کورٹ پہ فل کورٹ ہوگا اب یہ تو ہو گیا اعلامیہ اب بڑے آگے آج کیسے انصاف کا ترازو جو ہے وہ جسٹس یا یا افریدی صاحب نے برابر کیا ہے اور اب آئینی بینچ اور آئینی یہ سارے پلان ان کے بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی آج فل کورٹ میٹنگ کے علامیہ کے بعد حکومت کو آئینی بینچز کے قیام میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ اس وقت ذرائع کے والے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ججز نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی ترجیح اپنے ساٹھ ہزار سے زیر ایل طوا کیسز ہیں جبکہ حکومت چاہتی تھی کہ فوری طور پر آئینی بینچز بنایا جائیں اور ان کیسز کو جلد از جلد نمٹایا جائے تاہم سپریم کورٹ کی آج کی میٹنگ میں جو حکمت عملی تیہ کی گئی ہے اس کے بعد حکومت کے لیے آئینی بینچز کا قیام ناممکن تو نہیں ہے کیونکہ آئین انہوں نے ری رائٹ کر دیا ہے غیر آئینی طریقے سے لیکن انتہائی مشکل حکومت کے لیے آئینی طرح میم بالا جو راستہ ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوہا گرم دیکھ کے پاکستان طریقہ انصاف نے بھی بار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ڈرے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی رگڑا لاگ جانا ہے یہ ایجسٹر یا افریدی کوئی امین الدین خان یا غازی فائزی سا نہیں ہے اب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نشستیں سپریم کورٹ کے مطابق دے دیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے کیا کیا توہینی عدالت کی درخواست لے کے سپریم کورٹ چلے گئے کہ فوری فیصلے پر عمل درامت کریں یا اس پہ توہینی عدالت لگائیں کیوں نہیں عمل کر رہا کیوں نہیں نشستیں دے رہا اب نشستیں ایس اونس پاسیبل پی ٹی آئی کیوں لینا چاہ رہے کیونکہ انہوں نے ستائیسویں یعنی ترمین کی باردار ڈال لی ہیں چاہب بیسویں سے تو ان کا ہوا کچھ نہیں بنائی کچھ نہیں اجڑ گئے لٹ گئے برباد ہو گئے اور وہی بات ہے نا کہ واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے زمین پر خدا بن کے دندناتے پھرنے والوں کے منصوبے پھر ایک اللہ کا بھی تو منصوبہ ہے نا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ناکامین کا مقدر ہے پچھلے تین سال سے اور ان کے ساتھ ہوا کیا گندے ہوئے ہیں نا صرف کوئی ایک منصوبہ جو ان کا کامیاب ہوا ہو وہی بات ہو گئی کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عقص پر نہ اتراعو آئینہ ہمارا ہے اس وقت ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے بہت کمال سٹراتیجی لگائی اور اب پی ٹی آئی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات تو انہوں کا اختلافات چھوڑو فیصل چودری واپس ٹیم میں آئے سلمان اکرون راجعہ صاحب آپ بھی درہتر ہی سے چیزیں لے کے چلیں ایسے نہیں اور اب توجہ صرف ایک ایجنڈے پر عمران خان کی رہائی اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں بریت کا کیس لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا توشہ خانہ میں بریت کا کیس لگا ہوا ہے اور تحریک انصاف کی قیادت کل عمران خان کی توشہ خانہ بریت کیس میں تمام عراقی نے پارلیمنٹ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی دائد کر چکی ہے یعنی جب عمران خان صاحب کا بریت کا کیس لگا ہوگا بشرا بی بھی بری ہو چکی ہے زمانت پہ ہیں آپ ذرا چیزوں کو سمجھیں پی ٹی آئی نے جب دیکھا ہے کہ محول بن چکا ہے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے مزید پریشر اور یہ ایسے ہی آگے بڑھنا ہوگا اور وہیں دوسری جانب جسٹس جائیہ فریدی صاحب کمال کر دیا ایک اور سرپرائز پی ٹی آئی کا آپ یہ دیکھیں کہ دسمبر سے آج تک کیس مقرر نہیں ہوا سپریم کورٹ میں نو بھئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس کی جلد سمات کی درخواست دائر کر دی گئی کہ یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی ٹپائیں باس نو بھئی والا یہ جلدی کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس جائیہ فریدی صاحب نے آتے ساتھ ان صداد دہشت گردی کے جو جج ہیں ان کا ایڈمنیسٹریٹیو ججز کو جائیزہ ریپورٹ کے ساتھ کیوں یہاں پر انہوں نے بلایا انہیں یہ چیز سمجھنے والی ہے نا اس میں اصل میسج بنہاں ہیں یہ بھی نائنٹھ آف میں ایک ساتھ لنک ہوگا اب تو بات نکلے گی تو بہت دور تلق جائے گی کیسز کا بیک لاغ ختم ہوگا اب ایک سوال یہاں پہ ضرور ہے جو کہ انشاءاللہ جسٹس جائیہ فریدی صاحب ایڈریس کریں گے ہر بنچ کے پاس اس ہفتے ڈیڑھ سو سے زیادہ کیس ہیں اور وہ دو ججز جو قاضی ایڈ آک جج لائے جو پینشن بھی لے رہے ہیں ریٹائر جج کی اور تنخواہ بھی لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے حاضر سرویس جج کی ان کے پاس آدھے کیس لگے ہوئے ہیں تو امیدہ انہیں بھی کیسوں کی فائلیں پکڑائیں اور کہیں کہ بیک لاغ تو ختم کرو جیڑا کام میں انہوں کرو قاضی جو مرضی آپ کو جس کام کے لئے لائے جو بتایا تھا وہ کام بھی سب کو کام کرنا پڑے گا اور اس وقت دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے چیزوں کو میں یہ نہیں کہہ سکتا میں جسٹس جائیہ فریدی صاحب کے دل کا حال میں نہیں جانتا قاضی صاحب سے بھی لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں لیکن ہم صرف انڈیکیٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو چل رہا ہے اس میں کیا اور وہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس جائیہ افریدی نے آتے ہی کیسے دبانگ قسم کے فیصلے کیے اور قاضی فائض عیسیٰ کے جو فیصلے تھے ان کو ریورس گیر لگا دیا اب حکومت کی مشکلات میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ ان کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی میاں صاحب تو پہلے ہی لنڈن باگ چکے ہیں اب باقی جو رہ گئی ہے قیادر تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ باگنے کی کوشش کرے گی جبکہ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ لوہا گرم دیکھا طریقہ انصاف نے زبردست قسم کی کروائی بھی شروع کر دی ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی دائر کر دیا ہے تو ناظرین آپ کو یہ فارم سنتالیس کی حکومت مزید کتنے دن چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ